اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہتی سپیشل ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے ہیدر آبادی سٹائل میں پرونس بریانی اور پرونس بریانی بنانے کے لیے میں نے یہ جو ہے پرونس جو ہیں وہ صاف کر لیے ہیں اور اس کے بعد یہ تقریباً 250 یا 300 گرامز کی جتنے پرونس ہیں ٹھیک ہے یہ بہت کچھ صاف ہیں اس کو میں نے یہ صاف کر کے اور یہ سٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں یعنی ہاف ککٹ ہیں یہ اور اس کے علاوہ بریانی میں ہمیں پودینہ اور ہرہ دھنیا چاہیے یہ تقریباً ایک کپ کے برابر ہے اور ایک کپ نے ہمیں دہی چاہیے اور بریانی مسالہ آپ کو میرے چینل پر یہ ہوم میڈ بریانی مسالہ کی ریسیپی مل جائے گی وہ ہی مسالہ میں لے رہی ہوں اور یہ میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے وان ٹی سپون جو ہے وہ سالٹی ہے اور یہ بہت چھوٹا سا پیس جو ادرک ہے وہ اس طرح سے ہم نے کٹ لیا ہے بہت زیادہ ادرک اس میں نہیں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ہم لے رہے ہیں ہاف لیمن لوں گی اس کو باریک سلائس کر لوں گی اور یہ چھ ساتھ جو ہے وہ گارلک کے کلوز دو ٹیماتر یہ ایک پیاس اس کو بھی سلائس کر لیتے ہیں اور دو ہری ملچے تو ابھی میں اس کو سلائس کرتی ہو اور اور کوکنگ آئل ون کپ کے قریب میں لوں گی جو بھی کوکنگ آئل آپ یوز کریں یہ ہم نے اس پیاس اور جو ہے لہسن اس کو کٹ لیا ہے اب ہم اس کو پراؤن کریں گے اور جو باسمتی چاول ہیں دو گلاس وہ بھگوئے ہیں ان میں یہ گھرم مسالہ جو ثابت ہے جس میں یہ ستار اینیز اور یہ کلوز ہیں اور بیڈیز یہ ڈال کے میں اور نمک ڈال کے چاولوں کو بوائل کر رہتی ہوں اور اس کو براؤن کر رہتی ہوں کیونکہ یہ پراؤنس بریانی بہت جلدی بن جاتی ہے چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ ڈراؤن ہو گئے ہیں بہت اچھی طرح سے اس میں سے تھوڑے سن نکالیں گے اور چاہاں ہم یہ بھرا دھنیا اور کبھی نہ ڈالیں گے اور اسے سٹیج کے ہم اسے آئے سکتے ہیں تو ماتر مسالہ اور کریں گے ہمیں جو لیمن سلائسیز تماتر کے سلائسیز بریانی نسالہ دہی اور ادرک تو یہ ابھی ہم نے ڈالیا پہلے ہم نے گارلک اور انیانز کو براؤن کریا اور اس میں سے تھوڑا سا براؤن آلین ہمیں نکال لیا اب اسے دم کر کے دم پہ ہلکی آنچ پہ دم پہ اس کو تھوڑا سا کریں گے کہ یہ ٹیمارٹر اور جو لیمن سلائسیز ہیں یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اس کو لو ہیٹ پہ ہم نے 5-6 مینٹس لگے میں نے تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اس میں چمچ بھی چلایا تاکہ جل نہیں جائے اب ہم پورا پانی رائے ہو گیا ہے فوائل سپریٹ ہو گیا ہے تو ہم اس میں باقی جو ہے ہرا مسالہ پوست میں ڈال دیں گے اور جو ہم نے انیانز نکال لیا تھے براون وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور جو پراؤنز ہیں وہ بھی ڈال دیں گے پراؤنز کا cooking time 6 minutes ہے اگر آپ overcook کریں گے تو یہ بلکل tough ہو جائیں گے ہم اس کو 2-3 منٹس بھونیں گے اور پھر ہم اس میں لیئر کر دیں گے چاولوں کی اور 3 منٹس وہ ہوگا تو یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے یہ ہم نے 2 minute تک خس کو کوپکی ہے ہم فلیمز کو ملو کر دیں گے اور جو رائز ہے ملو کر دیں گے اچھا میں کیونکہ کم بنا رہی ہوں تو آپ اپنے طریقے سے جو لیئر کرتے ہیں میں ایک ہی لیئر لگا رہی ہوں تو میں کیا کرتے ہوں ملو کر دیں گے چاول جائیں اس طرح سے اس طرح سے آپ اگر دو سے تین لیئر لگائیں تو آپ ساملن کو لگ سے جو کور میں ہے اسے اپنے طریقے سے لیئر کریں میں تو سنگل لیئر لگا رہی ہوں اس لئے اگر آپ کم بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح سے کریں اس میں زردہ رنگ اور یہ کیورہ واتر ڈالیں گے اب 3-4 منٹس لکھ ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو ہیٹ جو ہے وہ آف دماغیا ہے بریانی جو ہے بلکل تیار ہے جناب یہ یمی سی بریانی تیار ہے اور آپ اس ریسیپی سے بریانی بنائیں اور پھر کمنٹس میں مجھے فیڈبیک دیں کہ کیسی رہی بہت یمی ہے ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ شیئر کریں شکریہ